جانسی جلے سے بڑی خبر موٹ قصبے میں ایک آدیواسی کی گھر کے اندر دھاردار ہتھیار سے ہتھیا جانسی کے تھانہ موٹ قصبے میں ایک ادھیر آدیواسی کی دھاردار ہتھیار سے گردن کاٹ کر ہتھیا کر دی گئی ایس ایس پی نے کیا گھٹنا اسطل کا نرکشن آپ کو بتا دیں کہ مرتک آدیواسی سمہ نواسی محلہ خارہ پران راوتانہ کصبہ موٹ جب گھر کے اندر سو رہا تھا تب ہی کسی نے دھاردار ہتھیار سے گردن کاٹ کر اس کی ہتھیا کر دی مرتک کے بیٹے راجش نے پڑوسی پر ہتھیا کا عارف لگایا ہے جسے لے کر موقع پر پہنچے ایس ایس پی نے گھٹنا اسطل کا نرکشن کیا نرکشن کے بعد ایس ایس پی شیوہری میرہ نے بتایا کہ پرثم درشتیہ خون کی بونے پڑوسی کے گھر کی اور پائی گئی لیکن اکت پڑوسی ابھی بھاگا ہوا ہے ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے پولس نے شف کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا جانکاری نہیں ہے کس کے پیچھے لڑائی چلی دی کیسے پھر آج کیا دیکھا آپ نے کیسے معلوم چلا آج ہم سو کے اٹھے سوے گیٹ کھولے بھابا کا گلہ کٹا تھا کہاں پہ لیٹے تھے وہ کس چیز پہ لیٹے تھے وہ چار پائی پہ کمرے میں یا بہا کمرے میں تو آپ نے اس کی سکاتھ کہاں کی تھا یہاں اپنے موٹ تھانے سر یہاں پر ایک میڈر ہویا ہے کیا ہے پورا ماملہ موٹ فرانچ ہیتر میں کسبے میں ہی ایک ادھیر ویکتی کی گھر میں ہی گردن پہ باہر کر کے احتیاء کر دی گئی ہے تتکال جیسے پولیس کو سوچنا پرابت ہوئی پولیس موقع پہ پہ پہنچی پھورت سکھ ٹیم کے ساتھ ان جتنی بھی ہمارے آنشانگی شاکھائیں ہیں اچھا دکاریوں کے دیارہ موقع مہینہ کیا گیا تو یہ تتھے نکل کے آیا کہ بلڑ کی کچھ بوندے پڑوسی کے گھر تک جا رہی تھی اس کو تلاش کیا گیا تو وہ گھر سے بھاگا ہوا ہے پولیس کے دوارا جو ڈیڈ بورڈی ہے وہاں سے ایویڈینس کرشن کر لیے ہیں ساکش پرابت ہوئے ہیں ان کے آدھار پہ سگر ہی جو گھٹنا ہے اس کا نورن کیا جائے دیکھیں ابھی تک جو تتھے ابھی ہمیں ملے ہیں اس کے آدھار پر کسی دھاردار ہتھیار سے یہ ہتھیا کری گئی ہے تو پولیس سبھی تتھےوں کو ابھی جانچ پرتال رہی اس کے آدھار پر کاروائی کری پشپینر شیواز کے ساتھ نیہا شیواز کے ریپورڈ بندر خنچڑے نیوز چھانسی